ایک فرضی گرند ہے اس کو وہ اشور کا اللہ کا گرند مان کر اس پر سمان اس کو دیتے ہیں اسی میں تو لکھا ہے آتن کی شروعات قرآن سے ہے اسی میں تو لکھا ہے کہ سناتنی ہو یعنی کہ غیر مسلمانوں جو مورتی پوجا کرنے والے ہو ان کو کافر سمجھو مار دو یہ ایسا مانا جاتا ہے کیا اسلام میں کہ جو اسلام کو نہ مانے یا جو کافر ہے اسے مار دیا جائے کار دیا جائے اس کے فیملی کو لوٹ لیا جائے یہ کس حد تک سچ ہے اور کیا اس کو دنیا میں جینے کا حق نہیں ماشاءاللہ بھائی صاحب نے اچھا سوال کیا وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ غلط فہمی ہے اور لگتا ہے کہ غلط ہے کہ اسلام میں کافر کو مار دینا چاہے کار دینا چاہے آپ کو کوئی بھی مسلمانیں مارا یا کٹا ہے ہے نا آپ ماشاءاللہ صحیح سلامت ہے الحمدللہ آپ کو کس نے مارا کٹا ہے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایسا کہیں ہے لکھا ہوا یا نہیں یہ کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ اسلام کے خلاف کتابیں لکھتے ہیں مثال کے طور پر ارن شوری ارن شوری کا نام سنیں ارن شوری ارن شوری جو منسٹر تھا چند سال پہلے بہت کتاب لکھتا ہے اسلام کے خلاف بہت مشہور ہے اسلام کے خلاف لوگ کیا کرتے ہیں قرآن مجید کی آیت اٹھاتے out of context پس منظر کے خلاف لکھتے ہیں اور ایک آیت جو بہت اسلام کے کٹیکٹ اچھالتے ہیں وہ اس سورے توبہ کی آیت سورہ نمبر نو آیت نمبر پانچ اور لکھتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے جہاں بھی آپ کافر کو پائیں گے into brackets ہندو آپ ان کے قتل کرو آپ اگر قرآن مجید کھولیں گے ترجمہ پڑھیں گے اس میں لکھا ہے جہاں بھی آپ کافر کو پائیں گے قتل کرو لکھا ہے لیکن یہ out of context ہے پس منظر کے خلاف ہے پس منظر جاننے کے لئے آپ کو آیت نمبر پہلی سے پڑھنا پڑھیں گا سورے توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر ایک سے پڑھیں گے وہاں لکھا ہوا ہے کہ مسلم اور مشرق مکہ کے ان کے بیچ میں ایک پیس ٹریٹی تھی ایک صلاح تھی یہ پیس ٹریٹی یہ صلاح ایک طرفہ مشرقوں نے توڑ دیا مکہ کے جب اللہ تعالیٰ آیت نمبر پانچ پہ آتے تو کہتے ہیں کہ ہم تمہیں چار مہینے کا وقت دیتے ہیں چار مہینے کی محلت آپ صدر جاؤ ونہ احلان جنگ آپ نے صلاح کی تھی آپ نے صلاح کو توڑی چار مہینے کا وقفہ صدر جاؤ ونہ احلان جنگ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورے توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر پانچ میں جنگ کے میدان میں جب بھی آپ کافر کو پائیں گے مطلب دشمن دشمن جب آئیں گے جنگ کے میدان میں تو آپ لڑو دھرو مجھ ابھی کوئی بھی آرمی جنرل آج کی تاریخ میں سپاہ سلار وہ تھوڑی کہیں گا دشمن آئے تو بھنگ جاؤ وہ کہیں گا دھرو مجھ لڑو مارو تو یہ جنگ کے میدان کی آئت ہے کہ آپ جب دیکھیں گے تو دھرو مجھ مارو جنگ کے میدان میں جب کافر تمہیں حملہ کرنے آرے مارو اور عرون شوری آیت نمبر پانچ سے اڑی مارتے آیت نمبر ساتھ میں اس نے کتاب لکھی ورلڈ آف فتواز اسلام کے خلاف آیت نمبر پانچ سے جن مارتے آیت نمبر ساتھ پہ پانچ کے بعد کیا آتا ہے چھے چھے کو کھا جاتے کیوں چھے میں اس کا جواب ہے اس کے بیماری کا جواب ہے آیت نمبر چھے میں سورة توبہ کے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر کوئی کافر صلاح چاہتا ہے اسے چھوڑو مت دو اسے ایسی امن کے جگہ پر محفوظ پہنچاؤ کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ اگر کوئی کافر صلاح چاہتا ہے امن چاہتا ہے اسے چھوڑو مت دو اسے سمال کے حفاظت کے ساتھ محفوظ جگہ پہ جا کے چھوڑو اسکوٹنٹو اپلیس اف سیکیورٹی آج کا سپاہ سلار سب سے دیالو کیا بولیں گا دشمن کو جان دو یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے صرف چھوڑو مت ایسی جگہ پہ لے کے جاؤ حفاظت کے ساتھ جہاں وہ محفوظ ہے سمجھ رہا تو یہ قرآن کے آیتے تو انہوں پسے مندر کے خلاف کوٹ کرتے اور جہاں بھی جہاد کے آیتیں جنگ کے میدان میں جب آپ ملتے گیر مسلم سے وہ آپ کو قتل کا نیارے قتل کرو اس کے بعد فورا آپ پڑھیں گے سورہ انفار سورہ نمبر آٹھ آیت نمبر ساٹھ کے بعد ایک سٹھ میں لکھا ہے امن بہتر ہے ماہ بھارت میں قتل کرنے کے کتنے شلوکات ہیں کتنے ہجاروں قرآن سے کئی زیادہ تو ماہ بھارت جانتے ہیں اب نا جب میں ہندو سے پوچھتا ہوں ماہ بھارت میں جھگڑنے کے کتنے لڑنے کے کتنے شلوک ہے جہاد کے خلاف میں کچھ نہیں کہہ رہا کیونکہ ہمارے دھرم میں بھی دھرم یود ہے دھرم یود ہے برابر تو ہندو مجھ سے کہتا ہے یہ جو دھرم یود ہے کیا ہے باطل کے خلاف ہے وہ باطل کو جھگڑنے کا لکھے لیا ماہ بھارت میں تو میں کہتا ہے قرآن میں بھی وہی لکھا ہے کس کے قتل کرو جو دھرم کے خلاف ہے آپ سمجھے نا دھرم یود مطلب حق اور باطل کے خلاف جھگڑا تو باطل کو قتل کرنے کا لکھا گیا ماہ بھارت میں وہی لکھا ہے اور 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 بھگوت گیتہ بھگوت گیتہ سب سے زیادہ پڑی جانے والی کتاب بھگوت گیتہ شری کرشن ارجن کو سلاہ دیتے ہیں اب جب بھگوت گیتہ پڑھتے ہیں چیپٹر نمبر ون بھاگ نمبر ایک شلوکہ نمبر بیالیس تیالیس چوالیس پیچالیس اس کے اندر ارجن کہتا ہے جھگڑا ہوتا ہے ارجن پانڈواز اور قورواز پانڈواز پانچ بھائے قورواز سو بھائے ارجن جنگ کے میدان میں ہتھیار کو زمین پر رکھتا ہے اور کہتا ہے میں جنگ کے میدان میں نہتہ مرنا پسند کروں گا بنسبت اپنے رشتہ دار سے جھڑا کروں اس کے فوراں بعد چند شلوک بعد بھگوت گیتہ بھاگ نمبر دو شلوکہ نمبر دو اور تین میں شری کرشن کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اے ارجن تو بھزدل کب سے ہو گیا یہ گلت کھیالات تیرے دل میں آئے کیسے تو نپنسک کئیسا ہو گیا امپورٹنٹ شری کرشن ارجن کو کیا بولتے ہیں امپورٹنٹ نپنسک کون کہہ رہے شری کرشن ارجن سے بھزدل کب سے ہو گیا شتریہ کا دھر میں دھرنا پھر بھگوت گیتہ بھاگ نمبر دو شلوکہ نمبر اکتیس بتیس اور تیسیس میں کہتے شتریہ کا دھر میں لڑنا اگر آپ نہیں لڑیں گے تو آپ سفلتہ پائیں گے نہیں شتریہ وہ خوش نصیب ہے جسے لڑنے کا موقع ملتا ہے اور اکثر لوگ کہتے اعتراض کرتے اسلام کے دشمن کرٹکس ہمارے اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں کہا تھا کہ جہاد کے موقع پہ جب مجاہی جنگ کے میدان میں جاتا ہے اس کا قتل ہوتا ہے تو وہ جاتا ہے جنت میں جلز نمبر چار حدیث نمبر چھے آلیس کہ جنگ کے میدان میں جب مجاہی جاتا ہے اس کا قتل ہوتا ہے تو وہ جاتا ہے جنت میں اگر وہ زندہ واپس لوٹتا ہے تو اس سے دنیا کی دولت ملتی ہے اکثر لوگ بولتے ہیں کئیسا مذہب ہے لڑنے پہ قتل کرنے پہ جنت جائے گا گلت مذہب ہے لیکن بھگوط گیتہ پڑھیں گے بھاگ نمبر دو منطرہ نمبر تھٹی سیون سنی تیس شریف کشن کہتے ہیں ارجن سے اے ارجن اٹھ کے لڑ اگر تیرا قتل ہو جائے گا تو سرک میں جائے گا اگر زندہ واپس لوٹیں گا تو اس سے دنیا کی دولت ملیں گے ہو بہو جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صحیح بخاری میں وہ یہ بھگوط گیتہ میں لکھا ہے تو عرون شوری جب تنقید کرتا ہے قرآن کے بارے میں اس نے خود اپنی بھگوط گتہ پڑھا ہی نہیں عرون شوری نے مہم بارد بھی شاید نہیں پڑھا اگر مہم بارد اور بھگوط گتہ پڑھا ہوتا تو قرآن میں مستیک نکالتا ہی نہیں اب سمجھ رہے میں قرآن میں مستیک نہیں نکال رہا ہے میں نے کب کب آپ نکال رہے میں عرون شوری کی بات کر رہا ہوں میں عرون شوری کی بات کر رہا ہوں تو میں آپ کو جواب دے رہا ہوں آپ نے بلکل صحیح فرمائے کہ یہ غلط فہمی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں لکھا ہوا ہے کہ کافر کا قتل کرو یہ کہاں نہیں لکھا ہے یہ لکھا ہے جنگ کے میدان میں تو آپ نے جو سوال کیا تھا کہ قرآن میں اس نے لکھا ہے کافر کو قابی مارو تو اتنے مزلما نے آپ کو چھوڑتے دے گیا چھوڑتے دھوڑی دے یہ غلط فہمی ہے آپ سمجھے نا تو یہ غلط فہمی ہے کہ جہاں بھی کافر ملے قتل کرو یہ جنگ کے میدان میں جب آپ کو لڑنے کے لئے آپ کو ماننے کیا ہے تو آپ ان کو مانتے ہیں کہ کافر کا مطلب وہ جو عشور کو نہیں مانتا ہے کہ کافر کا وہ مطلب ہے جو اسلام کو نہیں مانتا ہے کافر کا صحیح مطلب ہے جو صحیح عشور کو نہیں مانتا ہے اگر آپ غلط عشور کو مانتے ہیں تو بھی کافر ہے اور صحیح عشور کا مطلب آپ کو اسلام میں ہی ملیں گا اسلام کے معنی ہے اپنے خواہشے عشور کے حوالے کرنا تو وہ آدمی جو اپنے خواہشیں عشور کے حوالے نہیں کرتا ہے اسے کہتے کافر اگر ایک شخص کہتا ہے میں عشور میں مانتا ہوں لیکن عشور کی بات کو نہیں مانتا ہے تو وہ بھی کافر ہوتا ہے آپ سمجھیں نا تو مسلم کا مطلب یہ نہیں جس کا نام سلطان ہے ذاکرہ محمد ہے مسلم کا مطلب وہ شخص جو اپنے سارے خواہشیں عشور کے حوالے کرتا ہے اس کو کہتے مسلم اور جو اپنے خواہشیں عشور کے حوالے نہیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ضرورت نہیں ہے اسے کہتے کافر تو اگر آپ کہیں گے کہ میں عشور کو مانتا ہوں بدھ پرستی نہیں کرتا ہوں لیکن پھر جو عشور کہنا کے مانتے اور بولتے ضروری نہیں ہیں تو اسے کہتے کف عربی لفظ ہے جسے کہتے چھپانا تو کنسیل یا ریجیک کرنا نہیں ماننا تو اگر آپ عشور کی بات کو بھی نہیں مانتے تو بھی آپ کافر ہو جاتے ہیں آپ مطلب کوئی بھی شخص نا نام چاہے عبداللہ ہو سلطان ہو راجش ہو یا رامو ہو کچھ بھی ہو اگر وہ عشور کی بات کو جھٹلاتا ہے ریجیک کرتا ہے اسے عربی میں کہتے ہیں کافر بے شک